بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے وہ ایک رات تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے پاس ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا دوسری طرف ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا تحجد کی نماز کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی لمبی تلاوت شروع کر دی تلاوت کے اندر ایسے مگن ہوئے ان کو جب تلاوت کی لحظت آتی تو دل کرتا قرآن مجید کو انچی آواز سے پڑھیں جب انچی آواز سے پڑھتے تو ساتھ باندھا ہوا گھوڑا اچھلتا اور دل میں خوف پیدا ہوتا کہ گھوڑے کی اچھلنے کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہن جائے جب اچھا پڑھتے لحظت آتی تو خوف کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے تو پھر جب آہستہ پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی لحظت نہ آتی دوبارہ اونچہ پڑھنا شروع کر دیتے پوری رات ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا کبھی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے تو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ ستاروں کی طرح روشنیاں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ارش سے نیچے آئے تھے آج تم اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لئے آتے تھے صحابہ کے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے اگر آج ہم اسی طرح قرآن مجید پڑھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں ایک غلام تھا ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کرے اور اندہ غائب نہ ہو اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیئے اور اس نے خاموشی سے رکھ لئے کچھ دن بعد وہ دوبارہ غیر حاصر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ دی غلام نے ابھی خاموشی اختیار کی مالک نے کہا جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب میں نے کمی کی تو پھر خاموش ہو گئے کیوں اب غلام نے جواب دیا جب میں پہلے دن غیر حاصر تھا تو اس کی وجہ میرے بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافہ کو میں نے رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جب دوسری مرتبہ غیر حاصر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفاد تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ کی کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالی نے اٹھایا ہوا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ رہے ڈیوز کے لیے تھی